اتر پردیش ٹیجٹی اور انگیش ٹیجٹی کے لیے اردو کی انتیسویں کلاس میں میں امی ملی آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں پچھلے ویڈیو میں ہم نے مرسیہ کا فن اور اہم مرسیہ نگاروں کے بارے میں ڈسکسن کیا تھا آج ہم لوگ مرسیہ کے سب سے بڑے شاعر اردو کا ہومر کہے جانے والے میر انیس کے بارے میں ڈسکسن کریں گے اور ان سے متعلق کچھ اہم اوبجیکٹو کوشنز بھی سالو کیے جائیں گے جو کی سبی اگزام کے لیے بہت زیادہ اہم ہوں گے تو چلیے ان کا اصل نام کیا تھا تو ان کا نام تھا میر ببر علی اور ان کا تخلص انیس تھا میر انیس کا تخلص انیس تھا ابتدائی تخلص ان کا حضی ہوا کرتا تھا لیکن ناسک یعنی ان کے استاد جو تھے وہ ناسک ان کے کہنے پر اٹھارہ سو سولہ میں انہوں نے اپنا تخلص بدل کر انیس کر لیا تو میر ببر علی کا پہلے تخلص حضی تھا لیکن اپنے استاد ناسک کے کہنے پر سن انیس سو سولہ میں بدل کر انیس کر لیا ان کی پیدائیس کب ہوئی تو اٹھارہ سو دو میں فیضہ باد میں ہوئی اور وفات ہوئی دس دسمبر اٹھارہ سو چوہتر کو والد کا نام میر محمد مستحسن تھا اور دادا جو تھے وہ میر گلام حسن تھے اور پر دادا میر گلام حسین زاہق تھے ابتدائی تعلیم اپنے والد میر خلیق سے اور عربی فارسی کی تعلیم میر نجف علی اور مولوی حیدر علی سے انہوں نے حاصل کی تھی ان کی شادی اٹھارہ سو بائیس میں فاطمہ بیگام سے ہوئی تھی اولادوں میں ان کی تین بیٹے تھے اور دو بیٹیاں تھیں بیٹے کون کون تھے میر نفیس میر جلیس اور میر سلیس اب دیکھئے ان کے زمانے کے ایک اور بڑے شاعر تھے جو مرسیہ کہتے جن کا نام تھا مرزا دبیر تو مرزا دبیر سے میر انیس کی معاصرانہ چشمک تھی میر انیس کی تاریخیں ویسال دبیر نے کہی تھی ٹھیک ہے اور میر انیس کی جو مراسی ہیں مراسیہ انیس وہ کتنے جلدوں پر بیشد ہیں مبنی ہیں تو نئی تحقیق کے مطابق چھ جلدوں میں ہیں مراسیہ انیس ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے میر انیس کے بارے میں تھوڑا سا ور ویو دے دیا اب کچھ اور اہم پوائنٹس میں آپ کو میر انیس سے متعلق بتا دے رہا ہوں جو کی آپ کو یاد رکھنے ہیں یہ پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے انیس نے اپنے شاعری کا جو آغاز کیا تھا وہ کب کیا تھا تیرہ سال کے عمر میں کیا تھا اور غزل گوئی سے انہوں نے آغاز کیا تھا لیکن اپنے والد میر مستحسن خلیق کے کہنے پہ مراسیہ کی طرف توجہ کر لی اور اپنی پہلی غزل اپنے والد کے کہنے پہ ناسخ کو انہوں نے دکھائی تھی یعنی کہ ان کے استاد ناسخ تھے میر انیس پر سب سے زیادہ کام کس نے کیا تو مسعود حسن رضوی عدیب نے میر انیس پر سب سے زیادہ کام کیا انیس نے لکھنو میں پہلی مجلس اکرام اللہ خان کے امام بارے میں پڑھی تھی انیس کا مستقل قیام لکھنو میں امجد علی شاہ کے زمانے میں ہوا تھا پوچھا جاتا ہے کہ مستقل طور پر قیام لکھنو میں انیس نے کس کے عہد میں کیا تو امجد علی شاہ کے عہد میں کیا تھا انیس کی ملاقات مرزا غالب سے لکھنو میں ہوئی تھی جب مرزا غالب لکھنو آئے تھے تو ان کے ملاقات میر انیس سے ہوئی تھی ٹھیک ہے غازی الدین حیدر کی بیگم مبارک محل نے انیس کے لئے نسلن بعد نسل چالیس روپیہ مہاوار امام بارہ شاہ نجف میں مجلس پڑھنے کے لئے مقرر کیا تھا اور انیس وہاں سال میں ایک مجلس پڑھتے تھے انیس ناسک کو جگت استاد کہتے تھے انیس کے استاد کون تھے ناسک ان کو وہ جگت استاد کہتے تھے انیس کی ملاقات محمد عسین آزاز سے بھی ہوئی کب ہوئی تھی تو اٹھارہ سو سنتاون انٹھاون میں ہوئی تھی انیس کے مرزی کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستانی اور سیکیولر اناثر کو اپنے کلام میں جگہ دی ہیں دبیر کی طرح انیس کے مرزیوں کی جو حیعت ہے وہ مسدس ہے یاد رکھئے گا دبیر اور میر انیس یہ دونوں مسدس کی حیعت میں مرسیہ کہتے تھے اور مرسیہ کو مسدس میں سب سے پہلے کس نے کہا تھا تو میر زمیر نے کہا تھا ٹھیک ہے یعنی میر زمیر نے مرسیہ کو مسدس کی حیعت دی تھی اب دیکھئے انیس نے فیضاباد لکھنو عظیم آباد بنارس اور ہیدر آباد کی مرلسوں میں مرسیہ پڑھے ٹھیک ہے کہاں کہاں پڑے فیضاباد لکھنو عظیم آباد یعنی کی جو پٹنا ہے بنارس اور ہیدر آباد کی مرلسوں میں میر انیس نے مرسیہ پڑھے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اب میر انیس سے متعلق کچھ مختلف آرہ وہ خیالات دیکھ لیتے ہیں پوچھے جاتے ہیں سب سے پہلے خواجہ حیدر علی آتش کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ کون بھی عقوب کہتا ہے کہ تم مرسیہ گو ہو واللہ سمم واللہ تم شاعر گر ہو اور شاعری کا مقدس تاز تمہارے ہی سر پر زیب دیتا ہے خدا مبارک کرے تو یہ میر انیس کے بارے میں خواجہ حیدر علی آتش نے کہا تھا اب دیکھئے حالے کی بات کریں تو انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سر کو جھکانا ہی پڑتا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں میر انیس کے بارے میں الطاف حسین حالی کا ماننا ہے حالی کہہ رہے ہیں کہ میر انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سر کو جھکانا ہی پڑتا ہے محمد حسین آزاد نیاب حیات میں لکھا کہ میر انیس صفائیہ کلام لطیفہ بیان چاشنی محاورہ خوبی بندش حسنی سلوب مناسبت مقام طرز ادا اور سلسلے کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے مسعود حسین خاکہ ماننا ہے ان سے متعلق احالی اور سیدین کی نصر کو اخلاق نصر کا نام دیا جا سکتا ہے تو انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیستر حصے کو ہم اخلاق نظم کے نام سے موصوم کر سکتے ہیں یہ مسعود حسن خاکہ یہ نظریہ ہے میرانیس کے متعلق اب دیکھئے خواجہ حیدر علی آتیس کا ایک اور اسٹیٹمنٹ اکثر پوچھا جاتا ہے میر خلیق ان کے والد کا نام تھا میرانیس کے تو میر خلیق کا لانڈا آفتی اڈھا رہا ہے یہ خواجہ حیدر علی آتیس نے میرانیس کے بارے میں کہا تھا اور سہرائے کربلا کی دو پہر کی شدت اور رات کے سناٹے کو انیس نے مبسر کے احساس اور مصور کی نظر سے دیکھا یہ جعفر کا ماننا ہے یہاں پہ ایک امپورٹن پائنٹ بتانے جا رہا ہوں میرانیس کیا ایک مرسیہ ہے بہت مشہور کی آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے یہ لخنو عبدالحلیم شرر میرانیس کے بارے میں لکھتے ہیں میرانیس نے مرسیہ گوئی کے ساتھ مرسیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا تھا اب میرانیس کی جو سب سے مشہور مرسیہ ہے جو کنیٹ کے سلیبس میں بھی سامل ہے وہ ہے نمک خان تکلم ہے فساحت میری یہ انیس کا مرسیہ مسددس کی حیات میں ہے اور اس میں کل ایک سو ایک بند ہیں ایک بند میں پڑھ دے رہا ہوں تکہ نمک خان تکلم ہے فساحت میری ناتی کے بند ہیں سن سن کے بھلاغت میری رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہیں عبارت میری شور جس کا ہے وہ دریہ ہے طبیعت میری عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں پانچ پشت ہے شبیر کی مد داہی میں تو یہ ایک شیر میں نے ان کے مشہور مرسیہ نمک خان تکلم افساد میری کا پڑھ دیا اور بھی ان کے کچھ مرسیہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جب قطع کی مسافت شب آف تاب نے جلوہ کیا سہر کے روخ بے حجاب نے یہ بھی ان کا مرسیہ اس کے علاوہ بخدا فارس میدان تحور تھاہر ایک دو لاکھ سواروں میں بہادر تھاہر یہ مرسیہ بھی میرانیس کا ہے یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر ایاب رکرم خوشک ذراعت پہ جبران میں سر بلند علی کا علم ہوا فوج خدا پہ سایہ عبر کرم ہوا یہ مرسیہ بھی میر انیس کا ہی ہے یہاں پہ میر انیس کے کچھ مرسیہ میں نے آپ کو بتا دی ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور ان سے متعلق کچھ اہم سوالات حل کر لیتے ہیں فیضاباد عظیماباد بنارس اور حیدراباد ٹھیک ہے تو حیدراباد صرف یہاں پہ آپسن میں دوسرے والے آپسن میں تو یہ آپ کا صحیح ہوگا ٹھیک ہے انیس نے فیضاباد عظیماباد بنارس اور حیدراباد کے مجلسوں میں انہوں نے مرسیہ پڑھے اگلا سوال گیمین دز شورہ میں مرسیہ گو کی کہتے ہیں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیعہ میں پانچ پست شبیر کی مددائی میں یعنی کہ ان کا پورا خاندان مرسیہ کہتا تھا مولان سرجکہ کہا میں حسین ہوں یہ مصرہ کس کا ہے تو آپ اگر اس مصرے پہ دیکھیں تو مصرہ چیک چیک کہ کہہ رہا کہ میں میر انیس کا ہوں تو مولان سرجکہ کہ کہا میں حسین ہوں یہ مصرہ میر انیس کا ہے ایک شیر ہے کہ اس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھاموتیوں سے دامن سہرا بھرا ہوا یہ شیر کس کا ہے تو یہ شیر میر انیس کا ہے اور بھی کچھ اہم سوالات میر انیس سے متعلق دیکھ لیتے ہیں میر کا ابتدائی تخلص کیا تھا تو میر کا ابتدائی تخلص حضی تھا ٹھیک ہے حضی ان کا ابتدائی تخلص تھا لیکن ناسخ کے کہنے پہ سن اٹھارہ سو سولہ اسوی میں انہوں نے اپنا تخلص انیس اختیار کر لیا میر انیس کا انتقال کس سن میں ہوا ٹھیک ہے اٹھارہ سو دو میں یہ پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو چوہتر میں ان کا انتقال ہوا ایک مصرہ ہے کہ مگر حسن ہے عبرو کے لیے یہ مصرہ کس شہر کا ہے تو یہ میر انیس کا ہے میر انیس نے لخنو کے بار کام رسی پڑھا تو میں نے بتایا کی لخنو کے علاوہ انہوں نے فیضاباد عظیم آباد یعنی پٹنا بنارس اور ہیدر آباد میں مرسیہ پڑا تو کلکتہ میں نہیں پڑا ممبئی میں نہیں پڑا دلی میں نہیں پڑا ہیدر آباد میں پڑا تو ہیدر آباد آپ کا جواب ہوگا میر انیس نے مرسیوں کے علاوہ کس سنف میں تبازمائی کی تو مرسیہ کے علاوہ انہوں نے ربائی لکھ ٹھیک ہے گزل سے سروعت کی لیکن اپنے والد میر خلیق کے کہنے پہ انہوں نے غزل کہنا چھوڑ دیا اور ربائی کہی ٹھیک ہے تو ربائی میں انہوں نے تبازمائی کی یہ مصرہ کے شہر کا پانچمیں پستہ شبیر کی مددہی میں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں پانچمیں پستہ شبیر کی مددہی میں تو یہ جو مصرہ ہے وہ میر انیس کا ہے میر انیس ہمارا صحیح جواب ہوگا میر انیس کے مرشیوں کی حیعت کیا ہے میر انیس اور مرزا دویر دونوں کی مرشیوں کی حیعت مسدس ہے مسدس مرشیہ کو مسدس کی حیعت کس نے عطا کی یہ آپ کو کمنٹ کر کے لکھنا ہے سودہ نے سب سے پہلے مسدس کی حیعت مرشیہ میں عطا کی تھی یعنی دیجئے گا میں نے کہیں پہ اس ویڈیو میں میر ضمیر بتا دیا تھا لیکن ضمیر نے مرشیہ کے عضا ترقی بھی متعین کی تھے اور پہلی بار سودہ نے مسدس کی حیعت میں مرشیہ لکھا تھا تو یہاں پہ سب سے پہلے مسدس کی حیعت مرشیہ مشرقین ہوں فرما نہ سکے یہ کہ شہ مشرقین ہوں مولا نے سر جھکا کہ کہ میں حسین ہوں تو یہ میر انیز کے مرشیہ سے لیا گیا ہے یہ جو بیعت ہے میر انیز کے کس مرشیہ سے لیا گیا ہے تو یہاں پہ دو سوال آپ سے جب نو جو پسر شہدین سے جدہ ہوا یہ جو ان کا مرشیہ ہے وہیں سے یہ بند آپ کا لیا گیا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں میر انیز کے مرشیوں کی حیعت میں نے مسدس بتائے دی ان کا ابتدائی تخلص حضی آپ جانتے ہی ہیں عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے یہ مصر بھی میر انیز کا ہے یہ شیر پورا میر انیز کا ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات دیکھ لیتے ہیں کہ سائر نے انیز کے لیے حضی کے بجائے انیز تخلص تجویز کیا تھا تو اپنے ناسی کے کہنے پہ اٹھار سوال میں انہوں نے اپنا تخلص سازی سے بدل کے انیز کیا تھا یہ کس نے لکھا ہے کہ سہرہ کربلا کی دو پہر کی شدت اور رات کے سن ناٹے کو انیز نے مبسر کی احساس اور مصور کی نظر سے دیکھا ہے تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ جعفر کا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو شیر ہے کس کا ہے تو یہ شیر میر انیز کا ہے زیر میں انیز کا شیر جغرافیہ اعتبار سے واقعاتی انحراف کی بہترین مثال ہے کون سا شیر جغرافیہ اعتبار سے واقعاتی انحراف کی بہترین مثال ہے تو یہاں پہ جو تیسرا والا آفتان ہے کہ وہ نصیم کے جھوکے وہ سب زہار فولوں پہ جا بجا وہ گوہر ہائی آبدار یہ جو یہ شیر جغرافیہ اعتبار سے واقعات انحراف کی بہترین مثال ہے میر انیس کیا مرسیہ تھا کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے جب لخنو سے دلی پہنچا تو کس نے کہا کہ انیس نے خوام خو پورا مرسیہ لکھ دیا یہ ہی ایک مصرہ کافی تھا یہ کس نے کہا تھا تو شیفتہ نے کہا تھا میر انیس نے مرزیہ گوئی کے ساتھ مرسیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا میر انیس نے یہ کون کہہ رہے ہیں تو یہ عبدالحلیم شرر کا ماننا ہے سب نم نے بھر دی تھے کٹور گلاب کے یہ کس سیر کا مصرہ ہے تو یہ میر انیس کا مصرہ ہے مراسی انیس کی کل کتنے جلدیں ہیں تو نئی تحقیق کے مطابق مراسی انیس کی ٹوٹل چھے جلدیں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے میر انیس سے متعلق سبھی اہم جانکاریاں آپ کو دے دی ساتھ میں کچھ اہم سوالات اور ان کی آنسر کے بھی آپ کو دستیاب کرا دی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے پسند آئیے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہیدھرے ایسٹڈی پائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھانک کی ویری ژیو خوبی ژیو ژیو حتند